امران خان کو آخر نکالا کیوں گیا اصل کہانی خورم دستگی نے بتا دی ہے جو بہت عرصے سے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ امران خان دس سے پندرہ سال رہنا چاہتے ہیں حکومت میں اور چین اور روس نے خبریں کیسے پھیلائیں کہ امران خان کو اقتدار سے ہی ہٹا دیا گیا اور سیاسی جماعتوں کو یہ خبریں کس نے پہنچائیں جس کے بعد اصل گیم شروع ہوئی اب پہلے آپ یہ سمجھیں کہ پندرہ سال کا پلین کیوں بنایا گیا دیکھیں آج تک ڈکٹیٹرز کے علاوہ پاکستان میں کسی نے پانچ سال سے زیادہ حکومت نہیں کی آج تک پاکستان میں کسی وزیراعظم کو مدت پوری نہیں کرنے دی گئی کہ وہ پانچ سال مدت پوری کرے اس کے بعد الیکشنز میں جائے آپ نواز شریف کو دیکھ لیں تین دفعہ آیا تین دفعہ ہی مدت پوری نہیں کر پائے پھر بے نظیر بھی نہیں کر پائی عمران خان بھی نہیں کر پائے اور اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی بھی نہیں کر پائے تھے تو اس ملک میں وزیراعظم بننے کا کوئی فائدہ نہیں اب آپ چین میں دیکھیں روس میں دیکھیں ترکی میں دیکھیں پریزیڈنشل سسٹم ہے وہاں پر اور سب ایک لمبے عرصے تک وہاں کے صدر ہیں اور تینوں ملک ہی ترقی کر رہے ہیں اب یہ نہیں کہ پارلیمانی نظام دنیا میں کام نہیں کر پا رہا لیکن پاکستان میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں کسی بھی حکومت کو وقت پورا نہیں کرنے دیا جاتا سب پاور کی گیم ہے اور پاکستان کے مسائل جتنے بن چکے ہیں تو پانچ سال کی بات تو چھوڑیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے دس سے پندرہ سال تو لازمی چاہیے اب کل خورم دستغیر نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں پھر یہ بتاتے ہیں کہ کیسے ان کو یہ خبر پہنچائی گئی خورم دستغیر خان کا کہنا ہے کہ سال کے آخر میں بڑی تبدیلی آنا تھی نظر آ رہا تھا کہ عمران خان اگلے پندرہ سال رہے گا وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے سینر رہنما خورم دستغیر خان کی جانب سے عمران خان حکومت گرانے کی وجہ بتا دی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق ایک نیجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں خورم دستغیر خان نے کہا کہ ہم نے مشکل حالات میں حکومت اس لیے لی کہ سال کے آخر میں بڑی تبدیلی آنا تھی نظر آ رہا تھا کہ عمران خان اگلے پندرہ سال رہے گا کچھ ماہ پہلے کہا گیا تھا کہ نیب کے سو ججز اور لگیں گے ان کا خیال تھا کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور سب کا صفایہ کر دیں گے شباز شریف شاہد خاکان عباسی سمیت ہم سب نے نا اہل ہو جانا تھا وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ یہ ہمارے خدشات نہیں تھے بلکہ اس حوالے سے ہمارے پاس معلومات تھیں یہ عمران خان کے فاشسٹ پلین تھے اس لیے ایک اتحاد بنا کر حکومت گرائی گئی خورم دستغیر کا بیان سامنے آنے کے بعد سابق وزیرعظم عمران خان کی جانب سے ردعمل بھی آیا ایک انٹرویو کے دوران سابق وزیرعظم نے کہا کہ خورم دستغیر نے سچ بول دیا ہے لیگی رہنما کہتے ہیں عمران خان نے ججز رکھ کر ہمارے کیسز نبٹانے تھے ہم سب جیل چلے جاتے اس لیے عمران خان کو ہٹایا کیا عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کو کہتا ہوں شکر ہے آپ میں سچ بولنے کی طاقت آئی جب حکومت میں آیا پہلے دن کہا تھا این ار او نہیں دوں گا مشرف نے ان کو اپنی کرسی بچانے کے لیے این ار او دے دیا تھا پہلے این ار او کے بعد انہوں نے پھر دس سال ملک کو لٹا میں نے کہا تھا کہ حکومت جاتی ہے تو جائے میں این ار او نہیں دوں گا اب دیکھیں پی ڈی ایم کی دل کی بات مو پر آ گئی ہے کہ عمران خان پندرہ سال حکومت کرنا چاہتا تھا اور یہ ہمیں فارغ کرنا چاہتا تھا انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ ہمارا خدشہ نہیں تھا بلکہ ہمیں انفرمیشن آئی تھی یعنی ان کو کہیں سے خبر ملی تھی کہ عمران خان ایسا کرنے جا رہا ہے فوری طور پر عمران خان کی حکومت کو گرایا جائے اب آپ کو یاد ہوگا یہ خبر ہم نے اور باقی میڈیا نے اس وقت دی تھی جب عمران خان چین پہنچے تھے ونٹر اولمپکس میں جب پوری دنیا نے چین کا بائیکارٹ کیا تھا ونٹر اولمپکس کا بھارت امریکہ برطانیہ کینیڈا اسٹریلیا سب نے اس اولمپکس کا بائیکارٹ کیا ہوا تھا لیکن عمران خان روسی صدر یو اے کے ولی اہد قطر کے امیر سب پہنچے تھے اس ونٹر اولمپکس میں جس سے واضح تھا کہ یہ ایک نیا بلوک بننے جا رہا ہے اس خطے میں اور یہاں سے پھر ایک خوفیہ خبر نکلی ہے میڈیا پر کہ عمران خان کو چین نے پیغام دیا ہے کہ چین چاہتا ہے کہ عمران خان دس سے پندرہ سال حکومت کریں پاکستان میں کیونکہ چین عمران خان کے ساتھ کام کرنے پر خوش تھا اور اس کو لمبا کرنا چاہتا تھا اوپر سے چین کو بلیو تھا کہ عمران خان ایسا شخص ہے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے تو چین بھی عمران خان پر بلیو کرنا شروع ہو گیا تھا اور پوسیبل تھا عمران خان ای وی ایم سے شفاف الیکشنز کروا کر صدارتی نظام لے آتے تو اس خبر کو میڈیا پر لیک کر دیا گیا کس نے کیا؟ اسی طاقت نے جو نہیں چاہتی تھی کہ عمران خان پندرہ سال حکومت کریں پاکستان میں اور یہ پیغام دیا گیا پی ڈی ایم کو کہ عمران خان یہ منصوبہ بنا رہا ہے جلدی کرو اس کو اتارو نہیں تو صفایہ ہو جائے گا اور عمران خان پندرہ سال اس ملک کا حکمران بن جائے گا تو اسی طرح یہ خبر کسی اندرونی طاقت نے پی ڈی ایم کو بھی دی پھر امریکہ تک بھی پہنچ گئی اور چین کے بعد عمران خان نے روس کا دورہ کیا اس کے بعد عمران خان کی حکومت گرا دی گئی جبکہ فیض حمید کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ عمران خان فیض حمید کو آرمی چیف لگا کر ملک میں صدارتی نظام لگانا چاہتے ہیں اور ایسا نظام لائے جائے گا جس میں کرپٹ سیاستدانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی تو اس وقت پی ڈی ایم کی اصل کہانی سامنے آگئی ہے جبکہ چین کا منصوبہ بھی خاک میں مل گیا ہے جو اس نے عمران خان کے ساتھ مل کر بنایا تھا لیکن اس وقت چین کچھ پلین ضرور کر رہا ہے ایسے ہی شاہ محمد قریشی کو چین نہیں بلایا گیا کہ پیچھے کوئی وجہ ہے کہ چین پی ٹی آئی سے رابطے میں کیوں ہے اب ایک دفعہ امریکہ نے رجیم چینج کی ہے پاکستان میں اور اب چین اپنا پتہ پھینکنے جا رہا ہے اور پاکستان کے اداروں پر پریشر ڈال رہا ہے کہ فوری طور پر پاکستان میں الیکشنز کروائے جائیں وہاں کی عوام کسی کو چونے نہ کہ امریکہ موسیقی